اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کس بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آٹھ ایسی گلتیوں کی بارے میں جن کو اکثر لوگ نماز پڑھنے کے دوران کر دیتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ ان آٹھ گلتیوں کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس بیڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیں اور بہت زیادہ دھیان لگا کر سنیں تاکہ آپ کو بیڈیو کی ہر ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے اور اگر آپ ان آٹھ گلتیوں میں سے ایک بھی گلتی کر رہے ہیں تو آج ہن گلتیوں کو صدھال لیں اور اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگے تو اس بیڈیو کو سیر بھی کر دینا تاکہ اس بیڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو فائدہ ہو جائے تو آئیے دوستو سیدھا ٹاپک پر چلتے ہیں اور آپ کو ان آٹھ گلتیوں کے بارے میں بتلاتے ہیں پیارے دوستو یہ آٹھ گلتیاں ہیں جن کو اکثر لوگ نماز پڑھنے کی دوران کر دیتے ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کو بہت زیادہ جاروری ہے پیارے دوستو سب سے پہلی گلتی یہ ہے جن کو اکثر لوگ نماز پڑھنے کی دوران کر دیتے ہیں وہ ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا پیارے دوستو کچھ لوگ نماز کو بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کی کوئی ٹرین نکل رہی ہو جیسے ان کی کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہو پیارے دوستو جب بھی نماز پڑھیں تو ایک دم آرام سے پڑھیں نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی جلد باجی نہیں کرنے چاہیے پیارے دوستو اگر آپ نماز جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں اگر نماز کی کوئی ارکان چھوٹ گئی تو آپ کی نماز جائج نہیں ہوگی اس لئے نماز کو بہت زیادہ آرام سے پڑھیں پیارے دوستو دوسری گلتی ہے جن کو اکثر لوگ نماز پڑھنے کے دوران کر دیتے ہیں وہ ہے پاؤں اور انگلیوں کو قبلے کی طرف نہ ہونا پیارے دوستو نماز پڑھنے کے دوران اس بات کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے کیونکہ پاؤں اور انگلیاں قبلے کی رکھوں ایسا گلتی بھی لوگ اکثر کر دیتے ہیں پیارے دوستو ہمارے پیارے نبی حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ کا پورا جسمیں قبلے کی رکھ ہو یعنی کہ مدینہ مروگرہ کی طرف ہو تو پیارے دوستو جب بھی نماز پڑھیں تو اپنا پورا جسمیں پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھ جو بھی ہو سب قبلے کی طرف کرنی چاہیے کسی طرف دوسری طرف نہیں کرنی چاہیے کوئی کوئی لوگ تیرچھے کر لیتے ہیں اس وجہ سے قبلے کی طرف نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی اس بات کا دھیان دے پیارے دوستو تیسری گلتی یہ ہے جن کو ایک سو لوگ نماز پڑھنے کے دوران کر دیتے ہیں وہ ہے سجدے کے دوران پاؤں کا جمین سے اٹھ جانا پیارے دوستو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سجدے کے دوران اپنے پاؤں کو جمین سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں سجدے کے دوران اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ سجدہ کرتے وقت آپ پاؤں کو جمین سے نہ اٹھائیں ایسا کرنا بلکل گلت ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے پیارے دوستو چوتھی گلتی یہ ہے جن کو اکثر لوگ نماز پڑھنے کے دوران کر دیتے ہیں وہ ہے امام سے پہلے پہلے کوئی ارکان آدھا کر لینا پیارے دوستو کچھ لوگ امام سے پہلے ہی نماز کے کچھ ارکان آدھا کر لیتے ہیں یعنی کہ امام صاحب اللہ اکبر بعد میں کہتے ہیں تو کچھ لوگ پہلے ہی سجدے اور رکو کر لیتے ہیں سجدے اور رکو میں چلے جاتے ہیں تو یہ گلتی بھی بھول کر نہ کریں یہ گلتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے امام صاحب سے پہلے کوئی ارکان کو آدھا نہ کریں پیارے دوستو پانچویں گلتی یہ ہے جن کو اکثر لوگ نماز میں کر دیتے ہیں وہ ہے رکو میں کمر کا سیدھا نہ ہونا پیارے دوستو نماز کے دوران یہ بھی گلتی بھول کر نہ کریں رکو میں اپنی کمر کو پوری طرح سے سیدھا رکھیں پیارے دوستو اس سے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یعنی آپ لوگ جب بھی نماز آدھا کریں یعنی رکو میں زب جائیں تو اپنی کمر کو ایک دم سیدھا رکھیں پیارے دوستو چھاٹ ہوئی گلتی یہ ہے جن کو اکثر لوگ نماز پڑھنے کے دوران کر دیتے ہیں وہ ہے سجدے میں ناک کو زمین پر نہ لگانا یعنی سجدے میں ناک کو زمین پر نہ چھوانا پیارے دوستو اکثر لوگ اس گلتی کو سجدے کے دوران کر دیتے ہیں وہ اپنے ماتھے کو زمین پر پوری طرح سے رکھ دیتے ہیں اور اپنی ناک کو اوپر ہی اٹھا لیتے ہیں ایسا کرنا بلکل غلط ہے مگر سجدے میں ناک کو زمین پر رکھنا ضروری ہے نہیں تو آپ کی نماز جائج نہیں ہوگی آپ کا سجدہ جائج نہیں ہوگا تو ایسی گلتی بلکل نہ کریں پیارے دوستو ساتوی گلتی یہ ہو ہے جن کو اکثر لوگ نماز پرنے کے دوران کر دیتے ہیں وہ ہے سجدے میں کوہنیوں کو زمین پر رکھ دینا دوستو کچھ لوگ سجدے میں یہ بھی گلتی کر دیتے ہیں وہ اپنی کوہنی کو زمین پر پوری طرح سے ٹچ کر دیتے ہیں اپنی کوہنی کے بل سجدہ کرتے ہیں جو کی بلکل غلط ہے تو پیارے دوستو سجدے کے حالت میں سدے کے دوران اپنی کونی کو جمین پر بلکل نہ رکھیں پیار دوستو آٹھوی گلتی وہ ہے جن کو اکثر لوگ نماز پڑھنے کے دوران کر دیتے ہیں وہ ہے تصہود یعنی کی اتحیات میں ہاتھ کی اونلیاں گھٹنوں کے نیچے ہونا پیار دوستو کچھ لوگ اتحیات یعنی کی تصہود میں اپنی ہاتھ کی اونلیوں کو اپنے گھٹنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتے ہیں جو کی بلکل گلت ہے اتحیات میں ہاتھ کی اونلیوں کو گھٹنوں سے نیچے نہ رکھیں پیار دوستو نماز کی کچھ سرتیں ہیں اگر آپ اونلیوں کو گھٹنوں سے نیچے رکھیں گے تو ہمارے پیارے نبی حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے اور بہت سے علماء ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی اونلیوں کو آٹھے آگ کی کہنچیوں سے کاٹے جائیں گے اللہ اکبر پیار دوستو ایسی گلتی نہ کرے جس سے ہمیں نماز پڑھنے کے دوران بھی گناہ ملے پیارے دوستو نماز پڑھنے کے کچھ سرتیں ہیں کچھ سرتیں ہیں جو ہمیں جاننا بہت زیادہ جاری ہے اگر یہ سرتیں نماز میں نہیں پائے جائیں گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی پیارے دوستو نماز پڑھنے کی سرتیں ساتھ ہیں نمبر ایک بدن کا پاک ہونا پیارے دوستو آپ جب بھی نماز پڑھیں تو بدن کا پاک ہونا جاری ہے نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا پیارے دوستو کپڑوں کا پاک ہونا بھی نماز میں بہت زیادہ جڑ lighthouse نمبر تین نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا پیارے دوستو جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہیں دوسرے جگہ مسجد سے دور ہیں تو آپ یہ پتہ کرنے کہ یہ جگہ پاک ہے یا نہیں تو جب آپ کی جگہ پاک رہے گی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز جائج ہوگی پیارے دوستو چوتھی سرطے وہ ہیں جو نماز میں جروری ہے بدن کا سطر کا چھپا ہونا پیارے دوستو عورت کا پورا جسم سطر ہے اور مرد کا ناپ سے لے کر پیر کے گٹھو تک یہ سطر ہے اگر آپ کا سطر چھپا نہیں رہے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا پیارے دوستو جب بھی نماز کا وقت ہو تب بھی نماز جا جو گی یہ بھی نماز کی سرطے ہیں نمبر چھے قبلی کی طرف رکھنا یعنی کی مدینہ منغرہ قابل صریف کی طرف اگر آپ کا رکھ ہوگا تب ہی آپ کے نماز جا جو گی نمبر ساتھ نماز کی نیت کرنا یعنی کی ارادہ کرنا پیارے دوستو جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کی ارادہ کرنے تو پیارے دوستو یہ کچھ گلتیاں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اور کچھ نماز کے سرطے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدنصیب انسان کی دس نشانیاں ہیں یعنی جس انسان کے اندر یہ دس خسلتیں ہوں یہ دس عادتیں ہوں یہ دس نشانیاں ہوں تو سمجھ لینا یہ دنیا میں بھی بدنصیب ہے اور آخرت میں بھی بدنصیب ہوگا دوستو ایسا انسان بیماریوں میں مسلط رہتا ہے اور کبھی بھی اس کے یہاں رزق کی پراوانی نہیں ہوتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ انسان بدنصیب ہوتا ہے اور اس کے بچے کبھی بھی اچھی راہ پر نہیں چلتے ہیں تو آپ بھی ان دس نشانیوں سے بچئے اور بدنصیب ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے تو دوستو بدنصیب انسان کی وہ کونسی نشانیاں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بدنصیب انسان کی نشانیاں کون کونسی ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدنصیب انسان کی دس نشانیاں ہیں نمبر ایک بدنصیب ہے وہ انسان جو اپنی والدین کی خدمت کر کے ان کا سہارا بن کے ان کی دعا نہیں لیتا اور دوسرے لوگوں سے کہتا فیرتا ہے کہ میرے لئے دعا کرنا نمبر دو بدنصیب ہے وہ شخص جو عشاء کی نماز نہیں پڑتا اور بستر پر سو جاتا ہے اور دعاوں میں پرسکون نین تلاش کرتا ہے نمبر تین بدنصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سوتا رہتا ہے اور فی لوگوں کے سامنے رزقی تنگی کا شکوا کرتا رہتا ہے کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان فجر کی نماز پڑتا ہے اس کو رزق دینے کا میرا بادہ ہے نمبر چار بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا یعنی روزے نہیں رکھتا زکاة نہیں دیتا اور تراہوی نہیں پڑتا نمبر پانچ بدنصیب ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑتا دوستو یاد رکھنا قبر میں نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اگر تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو باقی عمال ٹھیک کیسے ہو جائیں گے لیکن جس کی نماز ہی اس کی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھیں نمبر چھے بدنصیب ہے وہ شخص جو گناہ پر گناہ کر کے فخر کرتا ہے دوستو ایک تو گناہ کرنا ہوتا ہے گناہ کرنا کم درجے کا ہے اور گناہ کر کے اس پر فخر کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں جو انسان گناہ کر کے اپنے راز دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے پھر اس پر فخر کرتا ہے تو میں ایسے انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا نمبر ساتھ بدنصیب ہے وہ شخص جو زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے دوستو صحت کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اتنا کھائیں جتنا پیٹ کور کر سکے اور زیادہ نہیں سونا چاہیے کیونکہ زیادہ سونے سے بے برکتی سستی اور کاہلی انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے نمبر آٹھ بدنصیب ہے وہ شخص جس کا دل سخت ہوتا ہے اور اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی یاد رکھنا جو انسان اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کے غریب بندوں پر رحم نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس انسان کے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے نمبر نو بدنصیب ہے وہ شخص جو حرام مال اکھٹا کرتا ہے اور پھر اس پر فخر کرتا ہے دوستو گھر کے اندر گھر جب بھی بنانا ہو تو اس میں حرام ایٹ بھی نہ لگائیں حرام مال سے بچیں ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حرام مال پیٹو کے اندر آگ بن کے نکلے گا نمبر دس بدنصیب ہے وہ شخص جو انسان شراب پیتا ہے اور سود لیتا ہے دوستو یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی میٹھی شراب پینا چاہتے ہو تو دنیا میں شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ یعنی شراب نہ پیو اور جو انسان سود لیتا ہے تو سود کے بارے میں فرمان ہے کہ جس انسان نے سود کا ایک لکمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ اکہتر مرتبہ زینہ کیا یعنی سود کا ایک لکمہ اپنی ماں کے ساتھ اکہتر مرتبہ زینہ کرنے سے بھی بتر ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ